ملک متعدد شہروں میں بارش سے گرمے کے چھٹی، موسم خوشکوار، پنجاب، خبر پختونخواب، لوجستان اور سندھ کے کئی شہروں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش مزفر آباد اور گرد و نواہ میں موسلہ دھار بارش، لینڈ سلائڈنگ سے اسلام آباد اور مزفر آباد کو ملانے والی مرکزی شہرہ بند سوابی میں بارش کے بعد گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں شہرہ کاخان پر ٹرافک موطل ہزاروں سیاہ پھنس گئے ایبٹ آباد میں فسلنگ کے باعث موٹر سائیکل سوار کھائی میں گرنے سے جامحق ساتھ ہی زخمی وزیر آزم شہباز صریف کا چیمین نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ ایتھارٹی سے رابطہ لکھنے جنرل انام حیدر کو بارشوں کے حوالے سے ضروری ایک آباد کی ہیدار پراجی میں بادل برس پڑے شہرہ فیصل، ملیر، آئی آئی چندریگر روڈ، صدر اور اعتراف کے علاقوں میں بارش گرمی کی چھٹی، گروہ مندر، نیپا چورنگی، محمود آباد اور گلشن اقبال میں برسات گرمی سے اکتائے شہریوں کے چھیرے کلھٹے، مقل مقامات پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر، کئی علاقوں میں بجلی غائب قبر پختونخواہ در آدم خیل میں سلابی ریلہ گیارہ جانے نکل گیا ہلاکتیں بارش کا پانی گھر کے تہخانے میں داخل ہونے سے ہوئیں ہلاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین پھر شامل ریسکیو ٹیم نے تمام ڈیڈ بارڈیز کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے اظہار افسوس چترال لورمی اونچھے درجے کا سیلاب، نشے بھی علاقے زیرعاب آگئے مستود، شنڈور، روڈ، ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا خیا پاسکو سے چونتیس ہزار ٹن گندم غائد ہونے کے معاملے کا نوٹس وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ہفتے میں انکوائری مکمل کرنے کا حکم دے دیا پاسکو کے سابق ایم دی کے خلاف چونتیس ہزار ٹن گندم چوری کی تحقیقات بی جی ایف آئی اے کریں گے دستاویز کے مطابق وزیراعظم انسپیکشنز کمیشن کو ابتدائی انکوائری میں غلط معلومات پر اہم کی گئی مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج رنگ لانے لگا حکومت نے کم صلاحیت والی چار پاور جنریشن کمپنیز بند کرنے پر خوش شروع کر دیا پاور دیویشن ذرا کے مطابق مہنگے پرنس آل پر چلنے والے پرانے یونٹس کی افیشنسی تیس فیصد تک محدود ہے چار ہزار دو سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرتے ہیں جن کی عوصت لاغت چفن روپے سے ساٹھ روپے پی یونٹ ہے پاور دیویشن تجاویز تیار کرنے کے بعد منظوری کے لیے وزیراعظم کو پیش کرے گا پرانے پاور پلانٹس بند کرنے سے ایک الیکٹری کے ٹاریف میں نمائع کمی آ سکے گی مہنگی بجلی بھاری بل جماعت اسلامی کے احتجاجی دھڑنے کا پانچوہ روز امی جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود دھڑنے کے شرکار ڈٹے ہوئے ہیں بجلی کے بلو کی ادائیگی کسی بھی تبکے کے لیے ممکن نہیں رہی بنیادی اشیاء خرونوش پر اٹھارہ فیصد ٹیکس قبول نہیں ہمارا دھڑنا عوام کے لیے ریلیف لینے کے لیے ہے بھاری بھرکم بلو کے باعث بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے پاکستانی معیشت آئی پی پیز کا معاملہ حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی امکم رہنما مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو بولے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر سب کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اس اہم ایشو پر امید ہے دو تین روز تک وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی کراچی میں بارش سے قبل نالوں کی صفائی ہونی چاہیے پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو اس کا جائز حصہ دینا ہوگا بجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے لاہور سمیت ملک بھر میں سنتی یونٹس بند ہونے لگے سنتکاروں نے آئی پی پیز کو کپیسٹی کی بنیاد پر آدائیوں کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا صوبہ اتوانائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کی بھی یونٹ قیمت کم ہو کر ستائیس روپے تک نہ آئی تو انڈسٹری چلانا ممکن نہیں حکومت اپنے زیر انتظام چلنے والے آئی پی پیز سے کم قیمت پر بجلی لے سکتی ہے ٹرانسمیشن سائٹ کو دیکھنا ہوگا ڈسٹریبیشن سائٹ پر آپ کی بڑی ایفیشنسیز ہیں بلینز آف روپی جو ہیں وہ ہم لاؤس کر دیتے ہیں نون لیگ کی حکومت نے تحقیق کے بغیر آئی پی پیز سے معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے اور غلط معاہدے کیے گئے تحریک انصاف کی راہنماوں کی نیوز کانفرنس عمر یوب کا کہنا تھا ہمارے دور میں بجلی کا یونٹ سترہ روپے کا تھا شبلی فراز بولے حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے معیشت کا برا حال ہو چکا ہے پی ٹی آئی ترجمان رعوف حسن اور دیگر کے خلاف پی کا ایک کے تحت مقدمہ ڈسٹرکٹ انسیشن کورس اسلامباد میں کیس کی سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی مزید پانس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد عدالت نے رعوف حسن کو جوریشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا بشرا بی بی کی دوست پرہر شہزادی کے خلاف کرپشن کیس میں اہم پیش رفت انٹی کرپشن لاہور نے پرہر شہزادی اور ان کے شوہر کے نام جاہدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا مالیاتی داروں سے اساسوں کی تفصیلات مانگ لی گئی دو دو تین تین کھنٹے بجلی ویب رہتی ہے کار ٹرانسفارمر ساڑ گیا ہم تفہ دکان بند کر کے چلے گئے لیٹ راستی راستی راستے تھے گئی بھی لیٹ اب مینڈ مینڈ کے تھک گئے تو کیا کرے لائٹ نہیں مل رہی لائٹ آنے والی ہے جھٹکہ آیا چلی گئی آئی جن کل کی لائٹ گئی ہے ہماری کیا پورے لائٹ گئے کی دونوں فیس گئے ہیں مہنگی بجلی کی آنکھ مچولی خط نہ ہوئی کراچی پشاور کوئٹا ملتان سمیت کئی شہروں میں گھنٹو بجلی غائب شہری کہتے ہیں بجلی جانے اور آنے کا کوئی وقت ہی نہیں بل دے کر بھی بجلی نہیں ملتی حکومت کو لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف لاہور کے تاجروں کی ہڑتا 31 چولائے سے 2 اگست تک لاہور سمیت پنجاب کی تمام غلہ منڈیاں بند کرنے کا فیصلہ تاجروں کا کہنا ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نفع سے اجناس کے دام 30 سے 40 روپے فک کلو بڑھ جائیں گے تاجروں کا ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کام دندے ہے نہیں کاروبار ہے نہیں کرائے بڑھائی جا رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے آٹا مہنگا ہو رہا ہے پانی آنی رہا گیس آنی رہی بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ دے نہیں سکتے مہنگای سے اتنا پریشان ہے کہ سوچتے کہ دنیا چھوڑ کے چلائیں گے اس پر سکون سے رہیں گے اتنا پریشان ہے مہنگای سے دال چینی آٹا چاول لینا بہت مشکل ہو گیا ہے ابھی بھی اتنا پریشان ہوں اس بات سے کہ میں دھیاڑی لے کر بچوں کا پورا کروں گا یا اپنا گھر کا پورا کروں گا ہم مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی آمدنی اچھنی خرچہ روپیہ مہنگای کی وجہ سے گھروں کے اخراجات کئی گناہ بڑھ گئے تحری کہتے ہیں مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے کھانے پینے اور عام معمول کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں اخراجات روزانہ کے بنیاد پر بڑھ رہی ہیں حکومت عوام کے لیے ریلیف کے اقدامات کرے پنجاب میں چار سو پچاس کلومیٹر طویل تین نئے روڈ کوریڈور کا آغاز وزیراعلا مریم نواز نے خصوصی جلاس میں منظوری دے دی ساہیوال سے چیچا وطنی اور رجانہ سے لہیا تک دو رویا سڑک بنائی جائے گی دپالپور سے ویہاڑی تک سنگل روڈ کو دو رویا سڑک میں بدلا جائے گا شورکورٹ جھنگ چراغوالی تک نئی دو رویا سڑک بنائی جائے گی دو سو دس ارب روپے کی لاغت سے تینوں پروجیک دسمبر دوہزار پچیس تک مکمل ہوں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈر انڈیکس میں ایک سو چھاسٹ پوائنٹس کی کمی انڈیکس کی اٹھتر ہزار چھ سو ساٹھ پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے کی سطح پر برقرار